یہاں پہ کوئی عدل کا نظام نہیں رہا یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے یہاں پہ عدالتیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ کسی کو انصاف دے سکیں تو یہ سب ایک ہم آت ہو جاتی ہیں ہم آ جاتے ہیں پیش بھی ہو جاتے ہیں ہمارے دیفنس لوئرز ہمارا کیس بھی پیش کر دیتے ہیں لیکن آگے سے انصاف تو تب انصاف ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے کبھی نہیں ایکسپٹ کریں گے آپ ان کو مار لیں آپ ان کو جیلوں میں ڈال دیں آپ ان کی کھالیں ادھارنیں وہ آپ ان کو مومنٹیرلی آپ لوگوں کو گھبرا ضرور دیں گے لیکن وہ پھیر آئیں گے اور اس لیے اب ان سارے لوگوں کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ آگے بڑھنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اب بیٹھیں اور سوچیں اپنی عوام کو سب سے اوپر رکھیں ریاست عوام ہوتی ہے عوام ہی ریاست ہے اور ہر ادارہ ہر آئیند ہر عودہ دار اس عوام کی سروس کے لیے ہے تو اب آپ عوام کو اوپر رکھیں اور آپ عوام کے حق میں فیصلے دینا شکل کل کو یہ قانون بنا دیں کہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی والے جو سپورٹرز اور ووٹرز ہیں وہ اپنے گھر کے دروازے سے ہی نہیں باہر نکل سکتے تو کیا کریں پھر ہم سارے یہ قانون بھی مان لیں پھر ہم لوگ سارے اپنے گھر میں بیچے اور ہمارے دروازے کے باہر یہ لگا دیں وان فورٹی فور کہ اس گھر سے یہاں پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز رہتے ہیں اور اس گھر سے یہ دو لوگ باہر نہیں نکلیں گے تین لوگ باہر نہیں نکلیں گے یہ تو اسی طرح چل رہا ہے تو یہ اب ہماری جو پاکستان کی سچویشن ہے وہ اب ایک اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ ایک 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 دسٹوپین سور اف ریالٹی یہ بن چکی ہے اور اب کچھ نہ کچ ہونا پڑے گا کیونکہ اس طرح یہ ملک آگے چل نہیں سکتا نہ اس ملک میں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کی معیشت صحیح کریں نہ معیشت صحیح ہو سکتی ہے تھوڑی بہت ٹیمپریری یہ ریلیف دے سکتے ہیں ادھر سے ادھر منپیولیٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو لیکن اس کے بیانڈ یہ نہیں جس ملک میں اتنا سیاسی انریسٹ ہو جس ملک کی عوام اتنی زیادہ ناخش ہو جس ملک کی عوام کے حقوق کی اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں وہ ملک کبھی ترقی بھی نہیں کر سکتا اور اس ملک میں کبھی پیس بھی نہیں آ سکتا تو ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ بات سمجھنی ہوئی گی جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں یہ جتنی بھی پی 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 ایم ایل این بغیرہ ہیں ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ اقتدار چین کے نہیں لے سکتے آپ کو سیاسی میدان میں اتر کے مقابلہ کرنا پڑے گا آپ کسی کی بھی سپورٹ سے اقتدار نہیں لے سکتے اور اگر آپ لے بھی لیں تو وہ اقتدار آپ رکھ نہیں سکتے پلیٹ فارم سے مختار حسن آپ کے خدمت میں حاضر ہیں میرے ساتھ خدیجہ شاہ صاحبہ موجود ہیں لاہور سے یہاں پہ تشریف لے کے آئیے ہیں خدیجہ صاحبہ یہ بتائیے گا آٹھ دن کا ریمانڈ ہوا آٹھ دن میں پولیس ایک ذرہ بھی جو ہے وہ کچھ بھی ثابت نہ کر سکی نہ نکلوا سکی پھر آج پندرہ دن کا ریمانڈ کہا گیا اور پھر آج جو ہے وہ ریمانڈ مسترد کا دیا گیا ہے تو کیا کہیں گے علیمہ خان اور عزمہ خان نے ایسا کیا کیا تھا جو ان سے نکلوانا چاہ رہے تھے اب دیکھیں واضح ہو گیا کہ یہ سب جو انہوں نے ان کے خلاف کاربائی شروع کی ہوئی ہے یہ بد نیتی کے اوپر مبنی ہے کیونکہ اتنے دنوں سے انہوں نے ان کو رکھا ہوئے ظاہری بات ایک کوئی ثبوت ملنا بھی نہیں تھا کیونکہ کیا ثبوت ہو سکتا پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ سڑک پہ اکیلی کھڑی ہوئی تھی دونوں خواتین اور ساروں کو پتا ہے کہ ان کا کوئی پارٹی کے اندر عوضہ بھی نہیں ہے وہ سیاسی خواتین نہیں ہیں وہ صرف اپنے بھائی کی خاطر اس جدوجہد کا حصہ بنی ہوئی ہے اور اپنی بھائی کی خاطر وہ باہر نکلتی ہے تو نہ ان کے پاس کوئی لاؤڈ سپیکر تھا نہ کوئی ان کے پاس بھارودی مواد تھا نہ ان کے سامنے کوئی کراؤٹ کھڑا ہوا تھا اور نہ ہی انہوں نے کوئی تقریر کی تو جتنے بھی پروسیکیوشن نے اپنے جو کیس پیش کیا ہے وہ اتنا مزایا کن مطبق کہ ان پہ حسی آتی ہے ان الزامات پہ لیکن اس کے باوجود پہلے جج نے جو پہلے والے جج تھے تو ایک نئے جج صاحب آئے تھے انہوں نے دو دن کا ریمان وہ دیتے چلے گے اور اب جو آج جا جائے ہیں انہوں نے ان کو جوڈیشل کر دیا ہے لیکن بظاہر لگتا تو یہی ہے کہ بس ان کی قید کو یہ کھینچنا چاہ رہے ہیں کسی بھی طرح وہ ادھر کوئی انصاف کا پیمانہ نہیں ہے بس وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ قید میں رہیں اور اس سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ ایک سائٹ پہ انہوں نے خان صاحب کو بلکل آئیسولیٹ کر دیا ہے پچھلے سات آٹھ دنوں سے خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہیں کوئی ڈاکٹر نہیں ان سے ملنے جا سکتا کوئی پارٹی والے ریپرزنٹیٹیوز نہیں ان سے مل سکتے ان کی بہن جو نورین خان ہے ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی انہوں نے کل کوٹ میں پیٹیشن کی تھی وہ بھی اس پیٹیشن کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا تو ایک واضح بات نظر آ رہی ہے کہ یہ خان صاحب سے کانٹیکٹ ختم کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ علیمہ ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ خان صاحب سے ملنے جاتی تھی خان صاحب ان کو پیغام دیتی تھی وہ وہ پیغام آکے قوم کو دیتی تھی تو وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کا کوئی پیغام نہ باہر آئے اور یہ ایک ہم سب کے لیے خوفناک بات ہے ہم سب کے لیے یہ ایک پریشانی کی بات ہے کہ ایسا کیا ہے کہ وہ خان صاحب کا پیغام باہر نہیں آنے دینا چاہتے تو یہ ہی لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو کاروائی کی گئی ہے یہ ایک سیاسی کاروائی ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہم اس جگہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ کوئی عدل کا نظام نہیں رہا یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے یہاں پہ عدالتیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ کسی کو انصاف دے سکیں تو یہ سب ایک ہم آتو جاتے ہیں کورٹ کے اندر ہم آ جاتے ہیں ہم پیش بھی ہو جاتے ہیں ہمارے ڈیفنس لوئرز ہمارا کیس بھی پیش کر دیتے ہیں لیکن آگے سے انصاف تو تب انصاف ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے میڈم یہ بھی بتائیے گا کہ پچھلے آٹھ چھے تاریخ سے لے کے آج بارہ تاریخ ہے خان صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر خان صاحب سے کوئی ملاقات کروائی جاتی ہے تو یہ جو ایک کانفرنس ہو رہی ہے خان صاحب اس کو سابتاش کرنے کی کوشش کریں گے کیا آپ کے دماغ میں خان صاحب کیسے سابتاش کر سکتے ہیں دنیا بھر میں دنیا بھر میں کانفرنسز ہوتی ہیں یونائٹیڈ نیشنز کا اجلاس ہوتا ہے سال آنا ورلڈ ایکنومک فورم ملتا ہے باہمی جو مختلف ممالک کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں اور ہمیشہ باہر مظاہرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں احتجاج بھی ہو رہا ہوتا ہے کبھی بھی کسی ملک میں کبھی بھی کسی ملک میں جو باہر احتجاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی اوپر کبھی دندے برسائے ان کی اوپر کبھی تیر گیس کی ان کی اوپر کبھی مقدمے کیے یا ایف آئی آرز کی کسی ملک نے نہیں کی کہ کوئی جمہوری ملک کر ہی نہیں سکتا کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن احتجاج کرنے کا فریڈم آپ اپنی آواز بلاند کرنے کا فریڈم یہ آپ کی کونسٹیوشن آپ کو گرانٹ کرتی ہے آپ کے آرٹیکل سکسٹین سیونٹین آپ کو یہ فریڈمز دیتے ہیں تو یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ عوام سے یہ سارے ان کے جو بنیادی حقوقیں جو آئین میں لکھے گئے ہیں وہ یہ سارے اپنی مرضی سے ان ساروں کو ختم کر دیں یہ ایک اسم ایک پارلیمان میں جو لوہ ہمارے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں فارم فورٹی سیون والے نمائندے ٹوٹل کل انہوں نے ستارہ سی ٹی جیتی ہوئے ہیں پوری دنیا کو پتہ لگ گئے جتنے بھی مونٹرز ہیں پوری دنیا میں الیکشن مونٹرز ہیں ان ساروں نے اپنی رپورٹس شایع کر دی ہیں برطانوی حکومت نے کہہ دیا کہ الیکشن رکھ تھا امریکی حکومت نے کہہ دیا کہ الیکشن رکھ تھا ہر کسی نے یہ آپ کی رپورٹ پتہ کہ انٹرناشنلی بھی انٹرناشنلی بھی اسٹیابیش کہ اب یہ ایک یوسرپ کر کے لوگوں کا مانڈٹ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں اور اس کے بعد پارلیمان میں یہ بیٹھنے کے بعد یہ قانون پہ قانون بنائے چلے جاتے ہیں اپنی مرضی کا جو قانون یہ بنا رہے ہیں وہ سارے کے سارے قانون جو ہیں وہ ہمارے آئین کے خلاف ہیں تو پارلیمان کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ قانون وہ بنائے جو آپ کی آئین کے خلاف ہو تو کل کو یہ قانون بنا دیں کہ پی ٹی آئی والے جو سپورٹرز اور ووٹرز ہیں وہ اپنے گھر کے دروازے سے ہی نہیں باہر نکل سکتے تو کیا کریں پھر ہم سارے یہ قانون بھی مان لیں پھر ہم لوگ سارے اپنے گھر میں بیچے اور ہمارے دروازے کے باہر یہ لگا دیں بان فورٹی فور کہ اس گھر سے یہاں پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز رہتے ہیں اور اس گھر سے یہ دو لوگ باہر نہیں نکلیں گے یہ تو اسی طرح چل رہا ہے تو یہ اب ہماری جو پاکستان کی سچویشن ہے وہ اب ایک اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ ایک it's it's almost unreal ایک dystopian sort of reality یہ بن چکی ہے اور اب کچھ نہ کچھ ہونا پڑے گا کیونکہ اس طرح یہ ملک آگے چل نہیں سکتا نہ اس ملک میں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کی معیشت سئی کریں نہ معیشت سئی ہو سکتی ہے تھوڑی بہت ٹیمپریری یہ ریلیف دے سکتے ہیں ادھر سے ادھر منپیولیٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو لیکن اس کے beyond یہ نہیں جس ملک میں اتنا سیاسی unrest ہو جس ملک کی عوام اتنی زیادہ ناخش ہو جس ملک کی عوام کے حقوق کی اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہو وہ ملک کبھی ترقی بھی نہیں کر سکتا اور اس ملک میں کبھی peace بھی نہیں آسکتا تو ہمارے جتنے بھی stakeholders ہیں ان کو یہ بات سمجھنی ہوئی گی جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں یہ جتنی بھی پی 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 ایم ایل ان بغیرہ ہیں ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ اقتدار چھین کے نہیں لے سکتے آپ کو سیاسی میدان میں اتر کے مقابلہ کرنا پڑے گا آپ کسی کی بھی سپورٹ سے اقتدار نہیں لے سکتے اور اگر آپ لے بھی لیں تو وہ اقتدار آپ رکھ نہیں سکتے یہ ہو نہیں سکتا تاریخ ہمیں اس کے تاریخ سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہمیں تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اس طرح کی اس طرح کی جو نائنصافی ہے اور اس طرح کی جو لوگوں کی اوپر ایک جسے کہتے ہیں فیشزم سے رول کرنا this is not sustainable اور especially آج کل کے زمانے میں جب ہمارے ملک میں ساٹھ پیسد فیصد جو عبادی ہے وہ نوجوانوں کی ہے تو وہ کبھی نہیں accept کریں گے آپ ان کو مار لیں آپ ان کو جیلوں میں ڈال دیں آپ ان کی کھالیں ادھار لیں وہ آپ ان کو momentarily آپ لوگوں کو گبراہ ضرور دیں گے لیکن وہ پھیر آئیں گے اور اس لیے اب ان سارے لوگوں کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ آگے بڑھنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اب بیٹھیں اور سوچیں اپنی عوام کو سب سے اوپر رکھیں ریاست عوام ہوتی ہے عوام ہی ریاست ہے اور ہر ادارہ ہر آئین ہر عودے دار اس عوام کی سروس کے لیے ہے تو اب آپ عوام کو اوپر رکھیں اور آپ عوام کے حق میں فیصلے دینا شکریہ یہ بھی بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ جب آپ جو لوگوں میں تھی وہ ان کی ادھر حکومت تھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ جو پلٹیکل کریٹسیزم یا تنقیز یا وہ چیزیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مریم نواز کا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہو سکتا آپ کی گرفتاریوں کو پیچھے یا ان کی حکومت کی کارکردگی پر کیا کہیں کسی کے اوپر ذاتی طور پر کوئی انگلی نہیں اٹھانا چاہوں گی مجھے نہیں پتا کس کا کردار تھا کس کا کردار نہیں تھا بس مجھے اللہ سے میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے حمد دے دی اللہ نے برا وقت گزروا دیا اور بس بس یہی اللہ نے حمد دی جیل میں گئی ادھر وقت گزر گیا میں باہر آ گئی اب بس یہی دعا ہے کہ باقی بھی جو ملک میں ہیں اب ہمارے ملک میں کوئی کسی قسم کا سکون آ جائے ہم لوگ آگے بڑھ سکیں ہمارے لوگ جو اتنے زیادہ پہلے نو مئی کے بعد ہمارے ہزاروں کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا اب یہ چار اکتوبر کے بعد اور مزید لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا ایف آئی آر پہ ایف آئی آر ہو گیا پچاس سے زائد ایف آئی آریں بنا دیا بھئی کس وجہ سے احتجاج کرنا تو لوگوں کا بنیادی حق ہے آپ ایف آئی آر پہ ایف آئی آر کر کے لوگوں کو جیل بھرے جا رہے ہیں یہ آپ کے لوگ ہیں یہ کسی اور ملک کے لوگ نہیں ہیں اور آپ کس کی سروس میں ہیں اگر آپ لوگ اپنے عوام کے نمائنگی نہیں کر رہے اگر آپ نے اپنے عوام کی خدمت نہیں کرنی اگر آپ نے ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کرنی تو آپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہمارے پارلیمان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے یہ کس کی سروس میں کام کر یہ کس کی سروس میں اپنی عوام کو تو یہ ڈنڈے مارے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا امیج جو ہے وہ خراب ہو گیا